مار دے کہ یہاں کو دھوپ مار دے کہ کھلے آسمان کے نیچے بے یارو مددگار اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں اور تین کروڑ عوام بیٹھی اگر وہ تین کروڑ عوام مر گئی تو کیا ہوگا اس انسان تک مدد پہنچاؤ جو جہاں تک نہیں جا رہے وہاں تک جائے ہمارے ہاں بہت بڑا فوڈ کرائسیز آنے والا ہے وہ سٹارٹ کو پہ شہروں تک نام داد پہنچائے آگے لے کے جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپیل کرتا ہوں اپنے اپوزیشن سے اپنی گورنمنٹ سے خدا رہا یہ سیاست ہے تھوڑی دیر کے لیے پلیز تھوڑی دیر کے لیے اس کو پیچھے رکھئے خبروں کی حد تک نہ ہو پاور سکورنگ نہ ہو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے خال بہتر جانتا ہے دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام ناظرین جیسا کہ آپ کا پتہ ہے میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہ کاریوں پر بات کی تھی بڑی ڈیٹیل میں اور جس میں آئی ایم ایف کا بھی ذکر ہوا تھا کہ آئی ایم ایف کا فائنلی جو لوگوں نے پروو ہو گیا جسے امید ہے کہ پاکستان کے خالات بہتر ہو جائیں گے یہ ایک بڑی لمبی ڈیپیٹ ہے جس کے اوپر میں جتنے بھی ویلوگ کرلوں کام میں یعنی کہ اتنی یہ بسیق گفتگو اس کے اوپر ہو سکتی ہے لیکن ابھی یہ سلسلہ تھاما نہیں ہے چاہے وہ آئی ایم ایف کے پرابلمز کا فیس کرنا ہو ہوں میں چاہے سلاب سلاب کا جو معاملات ہے وہ بیسے کے بیسے ہیں پاکستان کو تاریخ کے بدترین سلاب کا سامنا ہے میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی بتایا تھا کہ خالات کچھ اچھے نہیں ہیں کیونکہ ابھی سلاب جاری ایفلرٹ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہے پانی ہوتا ہوا اپنی بربادی اور تباہی کے نشانات کو چھوڑتا ہوا جا رہا ہے اصل جو ڈر ہے جو فکر ہے جو اس کے بعد چیزیں ہونے والی ہیں جس کی طرف میری اس دن میں نشان دہی تھی اور اب بھی جبکہ عوام کی اگر بات کرتے ہو عوام کا شکوہ حکومت سے ہے حکومت کو وہ بدوائیں دے رہے ہیں کہ حکومت نے ہمیں پہ یار و مددکار چھوڑا ہوا ہے جبکہ اگر ہم حکومت کی بات کریں تو وہ عوام پر ازام دے رہی ہیں کہ ہم نے بیفور ٹائم وقت سے پہلے ان کو آگاہ کیا تھا اور لوگوں کو گھروں سے نکالنے اور نکل جانے کی تلقین کی تھی اور نوٹسز دیئے تھے لیکن عوام کے کانوں پر جون تک نہیں دیں گی دونوں ایک دوسرے کے لیے ازامات کی بھجاہ لیے ہوئے لیکن اگر دیکھا جائے تو پس تو وہی لی بات ہے ہمیشہ کی طرح غریب عوام ہی رہی ہے اگر سلاب کی بات کرے تو ابھی تک گیارہ عرب ڈالرز کا نقصان پاکستان میں ہو چکا ہے سلاب کی سکتا ہے اور یہ ایک نورمال تجزیہ ہے اور تحمینہ ہے ابھی یہ نقصان مزید بڑھ سکتا ہے یہ کہاں تک بات چلے گی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی وہی لی بات ہے کہ سلاب رکا نہیں ہے ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اگر ہم سندھ کی بات کریں گلوجستان کی بات کریں پنجاب کی بات کریں کے پی کی بات کریں ہر جگہ معات ہے اگر آج کی ہی میں بات کروں تو آج تک اگر سندھ کی اگر میں فیگرز آپ کے سامنے رکھوں تو سندھ میں ابھی تک چار سو سترہ ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہیں اور تین ہزار کے قریب کچھے گھر جو پانی میں بہت رکے ہیں جن کا بھی نامنشان نہیں ہے ہمیشہ کی طرح اگر عوام کسی چیز کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں یا کسی چیز کی انتظار میں ہیں اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی مدد کے بعد تو وہ پاک افواج ہے اور دوبارہ سے میں پاک افواج کو سلام پیش کرتا ہوں تو ہمیشہ کی طرح جہاں بھی پہنچ رہی ہے پاک افواج ہی پہنچ رہی ہے اس کے علاوہ دوسرے اداروں کا کردار بھی قابل استائش ہے قابل فخر ہے کیونکہ اگر یہ داریں نہ ہوتے اس موقع کو پر بھی تو شاید شاید جس طرح سے صفحہ ہستی سے بہت ساری بستیاں بہت ساری گاؤں مٹ گئے ہیں تو شاید اس سے بھی بڑا کچھ ہو جاتا شاید شہروں میں بھی یہ سلاب آ جاتا جس کے ابھی بھی توقع کی جاری ہے اس میں انجیوز کا کردار بہت نمائی ہے اس میں پرائیوٹ آرگنائزیشنز کا اس میں ہمارے تاجر آرگنائزیشنز کا ہمارے تمام کمیونٹی کا بزنس کمیونٹی کا بزنس چیمبرز کا عام پبلک کا یقین مانیے اس میں جو عام پبلک کا جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ قابل استائش بات ہے میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا مجھے خود فون کالز آئی ہیں ایسے ایک بزرگ کی کال آئی مجھے جنہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے اپنے بیٹی کے لیے جہیز کے لیے سمان اکٹھا کیا ہوا ہے وہ ہیں اور کچھ پیسے ہیں جو میں نے سیونگ کی تھی کہ اپنے بیٹی کا شادی کروں گا تو پلیس آپ یہ سلاب زردگان کی مدد کے لیے لینے چاہیے ناظرین اور سامین اصل ایشو یہ نہیں ہے امداد بہت ہمارے پاس آ رہی ہے پاکستان سے بھی پاکستان کے مخیر حضرات بہت ہمیشہ بھی درہ دل کھول کے اس میں تعاون کر رہے ہیں اور پاکستانی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں ہمارے اسلامی برادرین ملک اور ہمارے دوسری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو ہمارے ڈانرز ہیں ہمارے انجیوز ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس ان کی طرف سے ہمارے جو امداد مر رہی ہے وہ قابل استائش ہے اصل چیز جس کی طرف میں نشان دیکھ کرنا چاہا رہا ہوں کہ ابھی تک جو امداد ہے یا جو مدد ہے جو ٹرکس ہیں جو خوراک ہے وہ اس شیب میں نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ راشن کی شیب میں ہیں لوگوں کو ضرورت ہے ناظرین اس وقت پکے ہوئے کھانے کی دیکھیں میرے اپنے اداد اداد و شمار کے مطابق اور جو میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں اور جہاں پر ہماری جو سینئر صحافی بھی گئے ہیں جس میں خامد میر صاحب میری سینئر صاحب میں سے ہیں وہ بھی لوگوں تک گئے ہیں جو ہمارے پاس فیگرز آ رہے ہیں میڈیا سے تین کروڑ عوام اس وقت جو بے یاروں مددکار کھلے آسمان کی نیچے بیٹھی ہوئی ہے ان کو کچھے ہڑاک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کا ایشو ہے پکا ہوا کھانا ان تک پہنچے ہو کہہ رہا ہے جو انجیوز ہیں جو عام انسان ہیں جو دردے دل ہڑاک کے اسلامی پوائنٹ و ویوز سے بھی نوڈ اور ایک خدمت کے جذبے سے وہ لوگ مدد کرنے جا رہے ہیں ٹرکس کے ٹرکس جا رہے ہیں لیکن وہ ایک خاص لیمٹ تک جا رہے ہیں ایک خاص جگہ تک جا رہے ہیں وہ ہر اس انسان تک نہیں جا رہے ہیں جہاں تک جانے کی ضرورت ہے لوگوں تک نہیں چیزیں پہنچ رہی ہیں وہ بلکہ میرے اپنے تجزیہ کے مطابق وہ چیزوں کا زیادہ زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کے اس وقت جو ضرورت ہے وہ یعنی کہ پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے لوگ بھوک میں مننے کی قریب پہنچ چکے کھلے آسمان کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے میرے اپنے خیال میں اللہ نہ کرے بھوک مار دے گی یا ان کو دوپ مار دے گی کہ اوپر اس وقت انتہائی دوپ ہے نیچے سڑکے نہیں ہیں کھلے آسمان ہیں لوگوں کے بعد جوتیہ تک نہیں چپلے نہیں ہیں اور سب سے بڑی جو اہم بات ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس میں بہت ساری ہواتین جو ہماری پیری پیری سائیڈ ایڈیز میں رہتی وہ پریگرنٹس ہے اب پریگرنٹ وومن وہ کس طرح سے شہر تک آئے گی جبکہ روڈز نہیں ہے انفرسٹریکچر نہیں ہے سب تباہ ہو چکا ہوا ہے اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے بیمار ہیں لوگ بیماریوں میں گھر چکے ہوئے ہیں ٹائفیڈ پھیلنا شروع ہو گیا جس کا مجھے ڈر تھا خسرا ٹائفیڈ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دوسری بھی مریا جو ہے جس میں تیز بخار خانسی اور ملیریا اور اس کے بعد ڈنگی کا بھی ہے دیکھیں اگر ان میں سوچی ایک لمحے کے لیے اگر ڈنگی پھیلنا شروع ہو گیا تو شہروں میں جو اتنے اڈوانس جہاں پر علاج ہے ہسپیٹلز رہے ہیں وہاں پر وائٹ سیلس نہیں ملتے تو سائیڈ ایڈیس میں کیسے ملیں گے یہ وہی چیز ہے یہ وہی چیز ہے جس طرف مجھے فکر لاحق تھی جس کی نشاند ہے ہی میں اپنے وی لاغ میں کر چکا ہوں کہ یہ تو چھوٹی چیز ہے تباہی پانی آیا پانی آئے گا پانی بہہ جائے گا سب کوئی بہا آگے لے جائے گا چلا جائے گا لیکن اس کے بعد کہاں تک یہ چیزیں چلنی ہیں چھے ماہ لگتے ہیں ریسٹور ہونے میں ایک سال لگتا ہے چیزوں کو ریسٹور ہونے میں لوگوں کی گھروں پر بننے میں دو سال لگتے ہیں اگلا سلاب کب ایکسپیکٹیڈ ہے کیونکہ دنیا میں نوڈاٹ آج بھی جو ایک اجلاس ہوا ہے جس میں آئی ایس پی آر کے ترجمان میں تھی اور ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے یہ ہمارے ہاں موسمی جو ہے یعنی تبدیلیوں کی وجہ سے ایسے ہوا ہے اور آپ کو شاید میں یہ تھوڑا سا اور بتاتا جاؤں اس کا ایک اجلاس لنڈن میں ہوا تھا یو اینوں کے یعنی کہ سرپرستی میں موسماتی تبدیلیوں کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم غریب ممالکوں فنڈز دیں گے تاکہ وہ اس کو فیس کر سکیں جس میں ابھی تک کوئی حسن نہیں آیا کوئی فنڈ پاکستان سمیت کسی ملک کو نہیں دیا گیا لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کے ساتھ ہمیں جینا ہے اور جس کو ہم نے یعنی کہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس سے چھٹکارہ بھی لینا ہے اصل چیز ناظرین اس وقت خورا کی ہے خورا کی قلت جو پیدا ہونے جا رہی ہے خدارہ میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں جو ملک میں امداد آ رہی ہے باہر سے پیسے کی شکل میں آ رہی ہے یا وہ فوڈ کی شیب میں آ رہی ہے یا میڈیسنز کی شیب میں آ رہی ہے ایک تو اس کی ایگزیکوشن کو آپ پلیس اپنی آرمی سے گزارش ہے اس میں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری آرمی ہی سرے سرپرست ہے پہلے نمبر وہ آتی باقی دوسرے ادارے آتے اس خدمت میں لیکن اس کو ایکزیکوشن کو جو وہ ہے ہر چیز کی چاہیے میڈیسنز ہیں ٹینس ہیں ٹینس کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے اس کو انشورٹ کرے وہ سٹارٹ کو پہ شہروں تک نام داد پہنچائے آگی لے کے جہیں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھوک کے مارے مر جائیں گے آپ ادھر سے تو ان کو بچا لیں گے لیکن اس بھوک کا کس طرح سے وہ فیس کر پائے کہ جن کے تک خوراک ہی نہیں جاری پکا ہوا کھانا نہیں جارہا کچھا راشن آپ جو لوگ بات کرے کچھا راشن بنچا دے گے بوتل پانی کی بنچا دے گے ٹھیک ہے سب لیکن ان کو ضرورت ہے میری اپنی ریسرچ کے مطابق کوئٹ فوڈ کی فاسٹ فوڈ کی ریڈی فوڈ کی تو ریڈی فوڈ کے لیے انتظامات کیا جائیں وہ بورز کے ذریعے لوگوں کو پنچائے جائیں کھلے آسمان کے نیچے بے یارو مددگار اوپر اللہ کی تعالیٰ کی ذات ہے اور پھر یہی دوائیں اور یہی بدوائیں جب وہ لوگ جولی اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کا عرش بھی جو ہے اس میں سے بھی عواز آئے گی مدد کے لیے انہی عوام کے لیے اور وہ سارے چیزیں ہیں ہماری فصلوں کی اگر ہم بات کریں لاکھوں ٹن گندم خراب ہو چکی ہے ہماری چاول کی فصل اتباع ہو گی ہے گنہ ہمارا تباع ہو گی ہے جبکہ کپاس کی فصل بھی خراب ہو گی ہے اور گندم گندم جو ہماری اصل پہچان ہے جسے ہمارا ملک چلتا ہے ٹھیک ہے اس کی فصل بھی لگائی جانی تھی لیکن جب پانی آگیا ہے سلاب آگیا ہے اللہ نہ کرے ہمارے ہم بہت بڑا فوڈ فوڈ کرائسیز آنے والا ہے اللہ نہ کرے میں بار بار کہہ رہو اللہ تعالی رحم کرے رحم کرے رحم کرے ہماری قوم پر ہم پر ہم سب اس قوم کے ساتھ یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اور دوبارہ سے میں اپیل کرتا ہوں اپنے اپوزیشن سے اپنی گورنمنٹ سے خدا رہا یہ یہ جو سیاست ہے تھوڑی دیر کے لیے پلیز تھوڑی دیر کے لیے اس کو پیچھے رکھیے اور ملک کے لیے اپنی کنٹری کے لیے ان عوام کے لیے اگر عوام ہی نہیں رہی گی تو ہم سیاست کہاں کریں گے تو وہ لوگ جو وہاں پر بیٹھے جو ہمارے لیے ناج ہر سال پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کا ہماری ضرورت ہے فنڈس قائم کر دیا گئے ہیں بینکس میں اکاؤنٹس اوپن ہو گئے ہیں سب ٹھیک ہے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن میرا اصل مسئلہ یہ ہے جس طرح میں نشان دھئی کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کٹس کی ضرورت ہے لوگوں کو میڈیسنز کی ضرورت ہے لوگوں کو پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے ہواتین کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو پریکرنٹ بومنس ہے جو کینسلز میں مبتلا لوگ ہیں وہاں ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے بلڈ کی ضرورت ہے پاؤں میں پہنے کی جوتیوں کی ضرورت ہے یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں ناظرین مجھے دوبارہ سے کہنا پڑے گا اس سے ہماری اکانومی کے تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے مزید ہوگا اور شاید ہماری اکانومی یہ برداشت نہ کرسکے یہ سلاب کا جو ایک نقصان اتنے عرب کا ابھی تک ہو چکا ہوئے ایک تحمیل نہ لگایا گیا ہے اس کو بڑھنا ہے تو میں دوبارہ سے کہوں گا کہ وہ ان لوگوں کو بھوک سے بچایا جائیں ان لوگوں کو دوب سے بچایا جائیں وہاں تک امداز پہنچائی جائے وہ کس طریقے سے وہ پلان کرنے کی بات ہے وہ ڈیفرن سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے انجیوز کو بٹھایا جائے بہت سارے دارے ہیں ہمارے ہاں خدمت والے ہیں اخوت ہے فیصلیدی ہے اسی طرح پنجاب کے اگر بات کریں اللہ والے ٹرسٹ ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ ایسے بیٹھے سار جوڑ کے ایک پلاننگ کی جائے خبروں کی حد تک نہ ہو پاور سکورنگ نہ ہو ان کو ایکشن میں اس کی شیئرنگ اور ایکشن میں اس کی ایکزیکشن ہو ان لوگوں تک جائے ان لوگوں تک پونچے جو کھلے آسمان کے دیچے تین کروڑ عوام بیٹھی اگر وہ تین کروڑ عوام مر گئی تو کیا ہوگا آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کسی کو کیونکہ یہ ہونے والا ہے یہ ہو سکتا ہے اگر یہ سلاب اتنا آ سکتا ہے جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھا ایک اور ریسرچ کے مطابق جتنا والیم یا جتنا بڑا یوکے ہے عبادی کے لحاظ سے کہہ لیں رکبے کے لحاظ سے کہہ لیں اس سے زیادہ والیم یا اس سے زیادہ مقدار بھی پانی ہمارے ہاں آ چکا ہوا ہے ہم ڈوب چکے ہونے ہیں یہ ہے حقیقت فوڈ کرائسس سے ہمیں بچایا جائے ہمارے ان لوگوں کو بچایا جائے جو ہمارے لئے فوڈ کا انتبام کرتے ہیں جو ہمارے لئے ناج کا انتبام کرتے ہیں عورت ہے پاک فوج کا ساتھ دیا جائیں انہوں نے فنڈ سینٹر بنا دیئے گئے مرکز بنا دیئے گئے ہیں بہت سارا کچھ کر رہے ہیں بورٹس چار رہی ہیں سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو ایک پلیننگ کا تھوڑا سا فقدان نظر نہیں آ رہا ہمیں اس کی تھوڑی سی کمی ہے پاکستان کی ہی کہتا ہے پروڈیکٹیو پاکستان یہی کہتا ہے یہی لیسن ہے آج کا ناظرین شاہد میان میں یہی حلاسہ ہے ساری چیزوں کا کہ اس انسان تک مدد پہنچاؤ جو جہاں تک نہیں جا رہے وہاں تک جائے جائے میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے آپ آگے جا کے رپورٹ کریں پانی میں جو لوگ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بہت آگے ہیں سائیڈ ایریاس میں چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ بلوچستان علی سائیڈ ہے چاہے کے پی کی سائیڈ ہے جو بہت لوگ آگے جا چکے ہیں ان کو ریکوور کریں ان کو ریسکیو کریں اللہ تعالی نے چاہا تو اس مشکل وقت سے اس عظمائی سے ہم نکل جائیں گے لیکن ایک بات پھر وہی کہوں گا یا ان کو بھوک مار دے گی یا ان کو دھوک مار دے گی ان کو بچائیں یہی آج کا لیسن ہے یہی انسانیت کی پکار ہے اور یہی جذبہ باقی رہنا چاہیے میں تمام پاکستانیوں کا بہت شکر گزار ہوں جن کے جذبے کی وجہ سے اور جن کی مدد کی وجہ سے آج لوگ لوگوں تک مدد پہنچ رہی ہے مزید انشاءاللہ پہنچیں گی اگلے وی لوگ تک شاہد میاں کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار